پہلی بات تو فرمائیں لیکلی امت جعلنا منسکن ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ ہر امت میں قربانی کا حکم موجود تھا اور وہ قربانی کا حکم بطور وجوب کے تھا یا بطور استحباب کے تھا اچھا وہ سال میں ایک مرتبہ تھا یا مختلف اوقات میں تھا وہ قربانی جو ہے وہ کسی خاص موقع پر تھی یا کسی خاص فعل کے بعد تھی تو اس طرح کی اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ قربانیاں جو ہے وہ ہر امت میں رہی تو یہ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو ویسے ہم تاریخ یا سیرت یا انبیاء رہیم السلام کی سیدت یا تفاصیل قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے پھر مختلف مختلف قربانیوں کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے خاص طور پر جو تاریخ اور تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں بہت ساری تفسیر اس کی مل جاتی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بقاعدہ اسی طرح قربانی جیسے ہم کرتے ہیں یعنی دز الہجہ نہیں لیکن جیسے جانور کو اللہ کے نام پہ زبا کرتے ہیں اسی طرح حضرت دو علیہ السلام کا بھی مذبح کہ جہاں جانور زبا کیا جاتا تھا اس کا تذکرہ اور اسی طرح اور کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر مبارک موجود ہے تو ایک تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی دوسری بات فرمائی کہ وہ اس چوپائے پر اللہ کا نام ذکر کرے یہ ہے تکبیر پڑھ کے زبا کرنے کا بیان کہ جانور کے زبا پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور وہ تکبیر پڑھی جائے تو یہ جو تکبیر کے ذریعے اور اللہ کے نام کے ذریعے زبا کرنا ہے یہ بھی ہمیشہ سے اسی طرح چلتا ہے یعنی تکبیر کے ساتھ زبا کرنا جائے یہ بھی ہر امت میں رہا تو حضرت آدم علیہ السلام کی امت تھی یا اب ہیں یہ سارے کے سارے زبا میں اسی طرح اللہ کا نام لیتے تھے خواہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر یا اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا لفظ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا نام مذکور تھا بلکہ قربانی ایسی چیز ہے جانور کی جو قربانی ہے کہ اس میں اللہ کا نام لینا گویا قربانی کا ایک مترادف لفظ بنا ہوا ہے کہ جہاں قربانی کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں نامِ الٰہی نامِ الٰہی کا ذکر آتا ہے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تو کھاؤ اس جانور کے گوش سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا یہ نہیں فرمایا جسے زبا کیا گیا ہو زبا کیا جانے کا لفظ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے لیکن اس زبا کو تعبیر کس سے کیا ہے اللہ کا نام لینے سے یا دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یہاں بھی زبا کا لفظ نہیں ہے بلکہ وہی اللہ کا نام نہ لیا گیا تو مراد یہ کہ اللہ نامِ الٰہی لینا اور زبا کرنا یہ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ جہاں وہ بترادف تھے کہ نامِ الٰہی لینا جہاں وہ جانور کے ساتھ یہ اسی زبا کے لیے ہی بولا جاتا تھا تو دوسری بات یہ تیسری بات آیت مبارکہ میں جو اس سے آگے ہے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَ تو ان قربانیوں میں سے تم کھاؤ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرْ اور جو قناعت کرنے والا ہے جو سوال نہیں کرتا اسے بھی کھلاو وَالْمُعْتَرَّ اور جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی کھلاو تو قربانی سے یہ تین کام جہاں کہ خود کھاؤ اور یہ ہمیشہ سے یہی تین چیزیں یوں چلتی آئیں کہ قربانی بھی ہوتی تھی قربانی میں اللہ کا نام لے کر ہی زبا کیا جاتا تھا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کھانا اور دوسروں کو کھلانے کا بھی معاملہ تھا سوائے چند مستثنہ قربانیوں کے جن سے کھانا کا منع ہوا کرتا تھا کہ اسے نہیں کھایا جائے